دلی میں اس وقت ہم حج ہاؤس میں موجود ہے جہاں پر حاجیوں کی پہلی فلائٹ لبک ساڑھے تین سو حاجیوں کو لے کر آج اڑے گی اس سے پہلے حج کمیٹی کے چیئرمن خطیب احمد ان حاجیوں کا پھول مالا ڈال کر کے استقبال کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حج کمیٹی کی جو چیئرمن ہیں جو حج کے مبارک سفر پر جا رہے ہیں حاجی ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں ان سے دعا اور پیال لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب آپ حج پر جا رہے ہیں تو اپنے وطن کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے دعا کیجئے گا اور اس لیے اس حج مبارک موقع پر خود حج کمیٹی کے چیئرمن خطیب احمد آپ دیکھ سکتے ہیں پھول مالاوں سے تمام حاجیوں کا استقبال کر رہے ہیں اور یہاں سے ان تمام جو حاجیوں کو آج روانہ کیا جا رہا ہے لبک ساڑھے تین سو کے قریب آج حاجیوں کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا جو حج پاک مبارک سفر پر آج جا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جو حاجی ہیں یہاں سے آج روانہ ہوں گے اور ان کو روانہ کرنے کے لیے خود یہاں پر حج کمیٹی کے چیئرمن ہیں جو حاجیوں کا استقبال کر رہے ہیں اور حاجیوں کو یہاں پر وہ پھول مالا پہنا کر کے انہیں روانہ کر رہے ہیں سیری تصویریں آپ کو دلی کے حج ہاؤس سے ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر حج کمیٹی کے چیئرمن موجود ہیں خطیب بھائی آج آپ حاجیوں کو یہاں سے روانہ کر رہے ہیں لبک پہلی فلائٹ آج یہاں سے نکل رہی ہے کھوڑا ایسے آئیے گا بھیڑ ہو رہی ہے ساڑھے تین سو کے قریب آج حاجی آپ نے مجھے بتایا کہ جا رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نے سب کا استقبال کیا آج ہماری جو پہلی فلائٹ ہے وہ تین سو پچاسی لوگوں کی فلائٹ ہے اور سب لوگوں میں بڑا خوشی کا ماحول ہے کیونکہ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ جلد سے جلد ہم یہاں سے جائیں ائرپورٹ پہ جائیں اور ہم سعودی عرب پہنچیں کیونکہ ان کی خوشی کا بھی جو اندازہ میں لگا سکتا ہوں اور وہ ہر مسلم جو امید کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میں اپنا حج کر پاؤں تو میں محسوس کر سکتا ہوں ہماری طرف سے ان سب کو اپنا بالا پہنا کر ان کا سواغت کیا گیا ہے اور ان کو ہم بدائی دینا چاہ رہے ہیں ان سے دعاوں کی امید کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اپنوں کے لیے دیش کے لیے پردیش کے لیے دعا کریں اور ہم یہ پوری طرح سے کوشش میں ہے کہ انہیں کسی بھی طرح کی کوئی دکت یا پریشانی نہ ہے پورے سفر کے دوران حج کے دوران لگاتار ہم ان کے ساتھ بنے رہیں گے اسی رشتے کو قائم کرنے کے لیے ہم لگاتار ان کے بیچ میں رہ رہے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگے ہم جب بار بار ان کے بیچ میں رہیں گے ان سے بات کرتے رہیں گے تو یہ ہم سے کسی بھی بات کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں کریں گے یہ مجھے امید بھی ہے اور میں نے ان سے لگاتار اس بات کے لیے کہا ہے کہ آپ جب بھی کوئی دکت پریشانی یا کوئی بات سمجھ نہیں ہو یا کسی ارکان کے بارے میں سمجھنا ہو تو آپ بلکل ایسے فون کر دیجئے گا جیسے اپنے گھر والوں کو فون کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کے یہاں پر ایک عدیقش کے روپ میں نہیں ہوں آپ کے خادم کے روپ میں ہوں اور اگر آپ سنتوست ہو گئے آپ خوش ہو گئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ بھی خوش ہو جائے گا کیونکہ میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ خوش ہو کر جائیں اور جب باب سی میں میں آپ کو ائرپورٹ پر لینے آؤں تو آپ سنتوست بیٹ کریں کہ واقعی میں آپ کی خدمت اچھی ہے پچھلی بار کچھ ویڈیوز باہر ہوئی تھی جس میں ہاں جی کچھ ناراض نظر آئے تھے اس بار سرکار کی کیا تیاری ہے پچھلی بار ایک تو ویڈیو میرے بھی سنگیان میں آئے تھے لیکن ان کے لئے تتکال ہم نے جب سی جائی جتا شاہد حسین صاحب کو بولا تھا انہوں نے اس کا نرکن کرا دیا تھا بہت چھوٹا سا مسئلہ تھا کوئی پانی کی سمسیہ تھی اور اس بار ہم نے جو بیلڈنگوں کا چین کروایا ہے یا ان سے پہلے ہی گجارش کی ہے کہ ہماری بیلڈنگوں کو پہلے سی چیک کر رہا جائے کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہ آئے اور میں آپ کے چینل کے ماتین سے اپنے حاجیوں کو پورا آسوسٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے چاہا کسی طرح کی ان کو کوئی پریشانی یا دکت نہیں آئے گی ہم لگاتار نظر بنائے ہوئے بہت شکریہ بات چیت کے نگلی صاحب کہنا ہے کہ حاجیوں کو دکت نہ آئے اس نے سرکار پوری طرح سے تیار ہے ویڈیو جنرل سادت کے ساتھ تابش کمال دل لی